ادھر آج ستم کر ہندھر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر افیاباد محمد اللہ عبیر صاحب ہماری ایڈیسٹر کارو نیزر مئیلی صاحب گلانی سلجا صاحب ہماری گیری سلہن پرویر جی اسلم صاحب یہاں سٹیج میں بیٹھے تمام لوگوں کو اور خاص کر ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ جلسہ کامیاب کیا ہے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم اور آلام میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا آج میں ایک ہی چیز بولوں گا کہ آج کا جو ہی جلسہ رہا یہ ہمارے فاؤنڈرز ڈے کا اس دن ہم نے علتاف صاحب نے دلاور صاحب نے گلام حسن میر صاحب نے یہ تنظیم بنائی اکثر آپ دیکھتے ہوں گے اس تنظیم کے خلاف بہت ساری اونلیاں ہوتی ہیں کوئی کسی نام سے پکارتا ہے کوئی کسی نام سے پکارتا ہے پکارنے والے کو یہ ڈر نہیں ہے یا یہ ڈرد نہیں ہے کہ اس کشمیری بھائی کا کیا حال ہوا ہے جو ہمیں نام سے پکار رہا ہے اس کو ایک ہی در ہے کہ خداہ خاصتہ اس کے ہاتھ سے اقتدار نہ نکل جائے آج جس وقت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم سری نگر میں ملے وہاں بھی رفیہ باد سے اور ہمارے زنگیر نالے سے جوگ بر جوگ لوگ گئے اس وقت بھی بولا گیا جناب سمجھ نہیں آرہا ہے ان لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے پیسے دیکھیں یا پتہ نہیں کس لالچ سے یا ڈر سے یہ لوگ جمع کرتے ہیں میں ان تمام پائیٹیوں کو بولنا چاہوں گا کہ یہاں جو یہ جلسہ ہوتا ہے رفیہ باد میں اور زنگیر میں یہ صرف اور صرف دلاور صاحب کا پیار اور ان کی مہنس سے لوگیں جمع ہوتے ہیں اگر آپ ہماری تنظیم کو نام دیتے ہو کہ ہم پیسے دے کے لوگ بلاتے ہیں تو پھر خود آپ کشمیری کو بدنام کر رہے ہو کیا کشمیری اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ پیسے کے لئے دو گھنٹہ تین گھنٹہ یہاں بیٹھے گا نہیں جناب آپ کے پیڑوں تلے زمین نکل رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ساتھ سال کی حکومت نے کشمیر کو کہاں پہنچایا یہ آپ کی گلتی ہے کہ ہمارے سر پہ بی جے پی راج کرنی ہے ناچ نہیں ہی ہمارے سر پہ روز نیا فرمان کبھی زمین کو لے کے کبھی گاہ شرائی کو لے کے کبھی آٹی کو لے کے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ان فرمانوں سے مرکز کیا کرنا چاہتی ہے جس وقت ہماری تنظیم وزیراعظم سے ملنے گئی اس وقت ہمیں نیا نام دیا گیا جس وقت اس ریاست کی باقی تنظیمیں وزیراعظم سے ملنے گئی کوئی نہیں بھوچ پایا کہ آپ کا کرنے گے آج تک کوئی بھی شخص میں بول نہیں سکتا کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہیں فاروق صاحب مگر کوئی بھی شخص آج تک نہیں پیدا ہوا یہ بولنے کے لیے کہ خاروق صاحب اگر دفعہ تین سو ستر توڑی آپ کسی پاریمت کا حصہ تھے آپ نے احتیاج کے طور پر استیفہ چنی دیا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور نام حق میں لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کن بھی اور آج بھی ہمارا ایک ہی سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے بیجے جب تک مرکز میں بیجے بی کی سرکات سینج نہیں ہوگی تبدیلی نہیں آئے گی تب تک اس کشمیری کو آرام سے بیٹھو گی یہ یاد ہے یہاں زیادہ وقت نہیں ہوگا میں آپ کا کیونکہ میں جانتا ہوں جو دینڈ یہاں جو لوگ یہاں آئے ہیں اس وقت جس وقت ہر کوئی میرے کھان سے مسلوخ ہے سپری آج کا سیزن شروع ہو گیا تب بھی اس کے باوجود یہاں سب لوگ جمع ہوئے میں آپ سب کا شکریہ کرتا کہ آپ سب لوگ یہاں آئے دلاور صاحب کی بات سننے آئے ہیں یہاں ہمارے ڈسٹرک پیزنٹ خوشی دامت خان صاحب بد قسمتی سے انہیں بہت جانا پڑا مجھے سوبر سے دس پھوند آئے نرس خوشید سب کے وہ جمع ہو میں ہیں انشاءدہ کچھ مجبوری پڑ گئی ان کے بھی جتنے بھی لوگ یہاں آئے ان سب کو بھی میں شکریہ کرتا ہوں کیونکہ اب یہاں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک تنظیم کی بات ہے اور اس تنظیم میں جو بھی جڑا ہے وہ ہمارا ہے اس کی پہچان آلتاف صاحب اور دراوت صاحب یہاں ایک ہی چیز میں بولنا چاہتے ہوگا یہ ہمارے ورکر نہیں ہے ہمارے بائیں اگر ایک بائیں نکل جائے یا دو بائیں نکل جائے مگر مجھے خدا نے کم از کم ایک ہزار بائیں یہاں رفی آباد میں دی بڑا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی آج میرا ورکر مجبور ہو جاتا ہے جناب ڈی سی کو فون کرو ایس پی کو فون کرو کہیں کوئی سنتا ہے کہیں نہیں سنتا ہے میں آپ کو ایک چیز یقین سے بولنا چاہوں گا یہ وقت بھی نہیں رہے گا جنگ ہی یہ وقت ختم ہو جائے گا میں یہاں سے تمام ان سرپنچوں کو تمام ان نمائندوں کو ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھے جس عوام کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم نہیں رہے گا جس کرسی پہ بیٹھ کے وہ اس عام آدمی کی چمڑی اُتارے ہیں وہ کچھ سی بھی نہیں رہے گا عوام کے پاس طاقت ہے طاقت آپ کے پاس نہیں ہے آخر میں ایک شید سے میں اختتام کرنا چاہوں گا کیونکہ لمبا سفر لگ رہا ہے ابھی بھی لگ رہے ہیں کہ بہت لمبا میڈے آخر bہت ڈ abی est بہت مجین ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ hidingیوڈیوڈیوخری اگز تائیئیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی